بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ علیہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آل حضرت فونڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور آدو وظائب بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے بل آئیکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں وہ یہ کہ زنہ کی سزا کیا ہے زانی اور زانیاں کو کتنا کوڑا مارا جائے گا اور اس کے لیے کیا حکم ہے کیا سزا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے زانی اس شخص وہ کہتے ہیں جو بغیر نکاح کے آفس میں فیزیکل کانٹیکٹ بنانے کو ہم ایسے شخص کو زانی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر دو میں ارشاد فرماتا ہے الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تأخذکم بهما رقفتما فی دین اللہ انکوتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابهما طائفت من المؤمنین عورت زانیاں اور مرد زانی ان میں ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ عز و جل کے دین میں اگر تم اللہ عز و جل اور پچھلے دن یعنی قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے یعنی سو کوڑے جو مارے جائیں گے یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے اور اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کر لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو ان کو رجم کرے رجم کسے کہتے ہیں یعنی پتھر سے مار کر ہلاک کر دے تو یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں نے آن خضرات کے سامنے پیش کیا کہ زنا کی سزا کیا ہے تو میں نے قرآن کی آیتوں سے بتایا کہ زانی اور زانیاں کو سو کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ شادی شدہ نہ ہو اگر وہ شادی شدہ ہے تو انہیں پتھر سے سنگسار کیا جائے گا پتھر سے ہلاک کیا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے سبسکرائب کرے ہمارے چینل کو بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک کوہشتی رہے خوش رہے آباد رہے واللہ تعالیٰ آلہ بس سواب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرواتہ